بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے بائیوں کے لئے بڑے چاول تیار کرتے ہیں جس کا طریقہ جہاں ہم آپ کو اپنی چینل پر دکھائیں گے یہ ہم نے ایک کلو گوشت لیا تھا ایک کلو چاول کے لئے یہ ایک کلو گوشت ہے یہ ہم نے ککر میں اوبال کر چھی کلو پانی اس میں ڈال کر ایک پاؤ ٹماٹر اور ایک پاؤ پیاس اور چی چمچ اس میں ہم نے نمک لانا ہم نے اس کو خوب اوبال کر اس کو آپ دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے گوشت ہم نے لیا ہے بلکل ایک بوٹی تھی بڑی سے تو اس کو ہم نے ایسا کیا پتلا پتلا کر کے اس کو یہ جتنا پتلا ہوگا اس طرح اس کی جو چکناٹ ہوتی ہے وہ اس کے زیادہ ہو جاتی ہے انشاءاللہ اس کے بعد اس کے لئے ہم نے یہ یہ کلو چاول کے لئے ہیں اسے ہم بنائیں گے چر سبدے کے مشہور جو مشہور چاول ہیں وہ کیسے بنتے ہیں آج ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے انشاءاللہ یہ ہم نے گوشت اوال کے پھر یہ اس کے لئے ہم نے شیروہ تیار کر رہے ہیں یہ چھے کلو پانی ہے اور اس میں ہم نے ایک بریانی کی پونی ڈالی یہ بریانی کی ایک پیکٹ ہم نے ڈال دی بیس روپے والی اور اس میں ہم دو چمچ ہلدی ڈالیں گے یہ دو چمچ ہلدی ہو گئی اور جیسا کہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہم نے چھے چمچ نمک کر ڈال لیتے ہیں اور اگر چینہ ساٹھ مل جائے تو وہ بھی بہتر ہے تقریباً دو سا شاہ سے وہ ڈال دیا اور یہ چکن کیوب ہو وہ اس میں ڈال کر اس کو خوب اُبالے جب یہ اُبال جائے تو پھر ہم اس میں چاول ڈالیں گے اب یہ پانی اُبالنے پہ آگیا تو جو گوش ہم نے تیار کیا دو اُبالا تھا وہ ہم نے اس میں ڈال دیا اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے یہ چاول ہم نے اس میں ڈال دیا ابھی ہم اس کے اوپر ڈگنا رکھ کر اور اس کو تولی دیر چھوڑیں گے جب یہ پانی کو سکانے پہ آجائے ابھی ہم نے اس میں گوش بھی ڈال دیا اور وہ چھے کلو پانی بھی تھا چاول بھی ڈال دیا اور ایک پاو پیاس ٹرماٹر نمک سب کچھ ڈال کے ابھی اس کے امود توری دیا کرتے ہیں ابھی اس نے ایک پانی سکا کر یہ اس حالت پہ آگئے ہیں ابھی اس کو تقریباً دس میرے تک ہم اور چھوڑیں گے تاکہ اس میں جو پانی ہے یہ مزید اور بھی سک چاہے اس میں ابھی ہم اس کو چھک کرتے ہیں کہ ابھی یہ رگڑنے کے قابل ہے کہ نہیں ابھی ہم اس کو مزید دس پندرہ منٹ اس کو رگڑیں گے ابھی ہم نے اس کے دن پھرے آگوڑ تیز کر دی ہیں جتنا اس پہ نیچے سے آگوڑ تیز ہوگا اور اس کو ہم جتنے بھی بھی رگڑیں گے تو اس کی اتنی چھکناٹ چھکناٹ زیادہ ہوگی اس کو ہم اسی طرح سے لگاتار رگڑیں گے اس کو ہم لگاتار اسی طرح رگڑتے رہیں گے اس میں ابھی ہم اس کو رگڑیں گے اس میں چھکناٹ بھی زیادہ ہوتی جائے گی جب اس کا رگڑنے کی ٹیم ہو جائے اس کو پھر چھوڑنا نہیں ہے ہم اس کو لگاتار اس طرح رگڑیں گے اور ہمیں خود بخود پتا چلتا جائے گا کہ یہ اس کے کتنی چھکناٹ ہوگئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم رگڑنے جتنے بھی ہم اس کو ابھی اور بھی رگڑیں گے اس سے بھی زیادہ یہ اس کی اور چھکناٹ ہوگی ہم دس پند رہ میں تک اس کو لگاتار اسی طرح ہم رگڑتے رہیں اس کو اس کی بانہ ہم اس میں ماشا اللہ یہ دیکھ رہنی اس کو یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے پندر منٹ تک رگڑ کر ابھی ہم اس کو چھوڑیں گے اس کے لئے بھی ہم دیکھ گرم کریں گے اور اس کے بعد اس کے لئے توم جو ہوتا ہے لیسن ہم اس کو گرم کر کے پھر اس میں ڈالتے ہیں ابھی تکاتے ہیں آپ کو ہم نے اس میں ایک پوگی ڈال کر اس کو خوب گرم کیا ہے ابھی ہم اس میں لیسن ڈالیں گے جب یہ توم اس میں تھوڑا سا گرین ہو جائے پھر ہم اس کو چاوڑیو ڈالیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم اس کو چھوڑ کو اٹھر گان کر یہ اب دیکھ رہنا دی کیپر ہم یہ ہو ڈکنا رکھتا ٹھوڑی دیر کے لئے یہ ابھی اس ڈکن ہٹا گئے ابھی ہم اس گی کو جو ہے چاوڑ کے ساتھ مکس کریں گے اور اس کو توڑا سا پانچ منٹ تک رگڑ کر تو یہ آپ کے لئے چل سکتا ہے کہ مشہور چاوڑ ہو گئے انتیار اب اس کو ہمیں پانچ منٹ تک اور رگڑیں گے تاکہ اس میں یہ گی جو ہے اس میں مکس ہو جائے جی ہو گئے انچاوڑ تیار تو یہ اس کا یہی طریقہ ہے تو اب سارے نظرین سے ہماری جیدرخاص ہے کہ ہمارے چینل کو لائک بھی کریں سسکرائب بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ اس کو ہر کوئی دیکھ کر اپنے گھر میں باتثانی بنا سکے تمام یوٹیوبر سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں تینک یو